ملک کے میدانی لاکھے شدید دھن کے لپیٹ میں حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وی ایم ٹوٹ ہو کر نیاز بیک سے پنڈی بھٹیاں تک بند موٹر وی ایم ٹھری کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا دھن میں کمی کے باعث پشاور سے رشکے تک موٹر وی کو کھول دیا گیا پنجاب میں فضائی آلودگی کے بعدن مزید گہرے لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر کالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ گجرہ والا بہاولپور اور مرید کے میں بھی سموک آراج شہری سانس گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ماہرین کا ماسک کا استعمال لاس بھی کرنے کا مشورہ کرونا کے چوتھی لہر مزید چھ افراد کی زندگیہ نگل گئی چوبیس کھنڈے کا دوران مزید 244 کیس ریپورٹ کرونا مصمت کیسز کے شہرہ 0.61 ریکارڈ وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے وزیراعلا اور گورنر پنجاب سے ملاقات شیڈیول چودری سرور دورہ یورپ سے مطلق وزیراعظم کو آگاہ کریں گے وزیراعلا اسبان بزدار صوبے میں امن و امان کے صورتحال پر بریفنگ دیں گے وزیراعظم عمران خان ہیلتھ کارڈ سے مطلق تقریب سے بھی خطاب کریں گے پی آئیے کی پرواز پی کے 301 کی اسلام آباد سے کراچی کے لیے دوبارہ اڑان کے بعد لینڈنگ سے مسافروں میں خوف و حراس مواسلاتی نظام میں خرابی پر پالٹ نے ٹیک آف کے 20 منٹ بعد واپس لینڈنگ کی دوسرے بار انسپیکشن کے بعد پرواز روانہ کی جہاز کراچی ائرپورٹ لینڈ کر گیا خوف کے باعث صرف 17 مسافروں نے سفر کیا سپیکر کومی اسمبلی اصد کیسر پر خبر پفتن خواہ کے بلدیاتی الیکشن میں انتخابی ذابطے کی خلاورزی کا الزاب الیکشن کمیشن نے سپیکر کومی اسمبلی کو آج بلا لیا الیکشن کمیشن کے ڈسٹرک مانیٹنگ افسر نے 39 جاری کر دیا وزیر طلال فوا چودری کہتے ہیں الیکشن کمیشن جیسی الیکٹرونک ووٹنگ مشین چاہتا ہے اس کا ٹینڈر کرے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیسز میں پیش رفت نہیں ہو رہی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاست جماعتوں کے فنڈنگ معاملات عوام کے سامنے ہونے چاہیے فروخ خبی بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج تک اکاؤنٹس کا ریکارڈ جمع نہیں کرا سکی آج تک مسلم لیگ نماز اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروا سکی او آئی سی سمیٹ کے انتظامات کے تیاریاں قومی اسمبلی کا آج بنے والا اجلاس مرتبی مشیرے پارلی مانی امور اور حکومتی چیر ویب کی تصدیق حکومت نے ایوار میں مینی بجٹ پیش کرنا تھا صدر نے اب اجلاس 22 دسمبر کی شام چار بجے طلب کر لیا بلاول بھٹو زرداری کے لاہور میں مصروفیات پنجاب کے تنظیمی عودے داران اور این اے 133 کے کارکنان سے ملاقاتیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں لاہور کو ہم نے جیتنا ہے پیپلز پارٹی ہی پنجاب کے عوام کو روزکار دے سکتی ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا موڈی کے اکاؤنٹ سے چھیڑ شار کے خبر بھارت میں جنگل کی آگ کے طرح پھیل گئی سوشل میڈیا پر ہیکڈ ٹاپ ٹرنڈ رہا اور لاہور میں برائیڈل کوچور ویب کا رنگا رنگ اختتام ڈیزائنرز کے رنگا رنگ ملبوسات پہن کر خوبصورت موڈلز کے جلوے علی زیشہ جھومتے ہوئے ریپ پر گر گئیں موسیقی